ایک زندگی کافی نہیں مصنف ہیں پاک و ہند کے مشہور صحافی قلدیت نیر بچپن اور تقسیم میری زندگی کی تمام شروعات منفرد ہوتی ہیں میری مثال صرف اس لیے بھی ناقابل فراموش ہے کہ میں نے سرے سے کیونسوبہ بندی ہی نہ کی تھی میرا صحافت کو اختیار کرنا محض ایک حاصل تھا میں نے تو پیشے کے طور پر وقالت کا اندخاب کیا تھا میں نے لاہور سے قنون کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی تھی لیکن طریقہ آڑے آئی اور اس سے پہلے کہ میں اپنے ابائی قصبے سیالکوٹ میں وقالت اختیار کرتا ہندوستان کا بٹوارہ ہو گیا ڈیلی پہنچتے ہی مجھے ایک عبدو روزنا میں انجام ملازمت مل اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ صحافت میں میرے سفر کا آغاز انجام سے ہوگا اگر قادر مطلق وقت کے پیئے کو الٹا گمہ ڈالے اور تقسیمی ہند کے دن یعنی پندرہ آغاز تنیسو سنتائی کو مجھ سے پوچھے کہ تم وقیل بڑھنا پسند کرو گے یا صحافی تو میرا جواب ہوگا کہ میں صحافی بڑھنا چاہوں گا اس لیے نہیں کہ اس میدان میں مجھے کامیابی حاصل ہوئی بلکہ اس لیے کہ اس پیشے نے مجھے وہ کچھ لکھنے کے واقع فرام کیے جسے میں نے مختلف دباؤ کے علیہ رغم سچ اور صحیح جانا ستم ذریفی دیکھئے میں نے لاہور میں صحافت کے ایک ڈپلومہ کا امتحان دیا اور نکام رہا اسی طرح بی اے میں اردو اختیاری کے پرچے میں بھی پاس نہ ہو سکا تقسیم کے بعد ہم ان چند ہندو خاندانوں میں سے تھے جو کسی وجہ سے ہندوستان ہجر کرنا نہیں چاہتے تھے ہماری خام خیالی تھی کہ جس طرح مسلمانوں کی بڑی تعداد ہندوستان میں ہی رہش پزیر رہے گی اسی طرح ہندو بھی پاکستان میں رہتے رہیں ہمارے اس عظم کو پاکستان کے بانی محمد علی جناح کے دو ٹوک بیان سے بڑی تقبیر ملی جس میں اس نے کہا تھا سب لوگوں کو اپنی مسجدوں اور مندروں میں جانے اور اپنے اپنے مزاہ پر آمن پر آنے کی مکمل ازادی ہے کیونکہ ریاست کبھی بھی مذہب اور سیاست کو خلط مند نہیں کرے گی جناح نے اپنے دو قومی نظریہ کی جو نئی تابیر کی اس میں ہندو اور مسلم کے مہنی ہندوستانی اور پاکستانی ہو گئے جناح کے حوصلہ افضاء بیان کے علاوہ ان کا یہ اقدام بھی اپنی جگہ اہم تھا کہ انہوں نے پاکستان کا ترانہ لکھنے کے لیے ایک ہندو شہر جگرنات ہزاد کا انتخاب کیا ترانہ کو جناح کی وفات کے بعد گروہی مسلطوں کے پیش نظر تبدیل کر دیا گیا کہ ہندو کا کسی مسلمہ ریاست کا تیارہ لکھنا حجیم روم ہو رہا تھا ہمارے خاندان کا طرز زندگی اس قدر سودہ تھا کہ ہم خود کو بیچ و بانے جاڑنا نہیں چاہتے تھے ہماری اچھی خاصی جہداد تھی اور میرے والد شہر کے سب سے پرانے ڈاکٹر تھی ان کے لیے یہ کیوں کر ممکن تھا کہ ساٹھ برس سے زیادہ عمر کے یہ بزرگ نئے وحول میں جا کر نئے سرے سے اپنی پریکٹس کا آگاز کرتے وہ ازادی سے چند ماہ پہلے اپنی جمع پونچی ایک نئے گار نئی ڈسپنسری اور دکانوں کی ایک تعمیر اور دکانوں کی ایک کتار کی دمیر پر خرچ کر چکے تھے ٹرنک بزار میں واقعہ ہمارے مکان سے میری بہت ساری حسین یادے و بستہ ہیں یہ ایک دو منظرہ فلیٹ تھا جس کے اپنی حصے میں بھگیچہ بھی تھا جس میں ایک پرانی قبر تھی اور میری والدہ کہا کرتی تھی کہ یہ کسی پیر کی قبر ہے یہ قبر کسی خاندانی مزار کی طرح تھی جہاں ہم اپنے ہی طریقے سے بھویا کرتے اور باہر کی دنیا کے جنگٹوں سے تھوڑی دیر کے لیے پناہ چاہتے یہیں ہم ہر جمع رات کو مٹی کا دیا جلاتے اور مٹھائیوں کا چڑھاوہ چڑھاتے جو بعد میں ہم سب بچے آپس میں وانٹ لیتے تقسیم سے چند برس قبل کچھ مسلمانوں نے اس بنیار پر قبر تک رسائی کا راستہ مانگا کہ یہ مزار ان کے لیے مذہبی مقام کی حصیت رکھتا ہے اور ان کو اس قبر تک آنے جانے کی مکمل ازادی ہونی چاہیے ہمیں یہ مطالبہ ماننا پڑا مگر یہ راستہ جو ہماری زمین ملکیت میں سے گزرتا تھا شاز ہی کبھی استعمال ہوا ہو ہم لوگوں کا خاندان اکٹھا رہتا جس میں ہماری دادی نہیت موسر سربراہ تھی دادا جی ہیاتھ تھے مگر گریلو معاملات کی باگ دوڑ سے دستبردار ہو چکی تھی دادی علمین جون کی بڑی دلدادہ تھی انہوں نے ہر بچے کی جنم پتری ایک نامر پندت سے بنوا رکھی تھی جس میں مستقبل کے بارے میں بتایا گیا ہوتا ایک دن وہ پندت ہمارے گھر اور تشریف لائے ان کی آمد کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ کی لکینیں بھی دیکھتے میرے بارے میں انہوں نے پیشگوئی کی کہ میں بدیسی زبان سیکھوں گا ان کی مراد انگریزی سے تھی پندت جی نے میرے بارے میں یہ پیشگوئی بھی کی کہ مجھے اپنی زندگی میں اڑن کھٹو لے یعنی ہوائی جہازوں کے سفر سے بھی بہت پالا پڑے گا جب میرے سب سے چھوٹے بھائی سندو نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اسے ایک ہی لمحے میں یہ کہہ کر فارغہ رکھ دیا گیا کہ اس کے ہاتھ کی لکینیں ابھی پوری طرح نشونہ نہیں پاسکیں شاید وہ اپنے انداز میں یہ کہہ رہے تھے کہ سندو کے دن گنے جا چکی جب ہماری دادی نے وفات پائیں تو میں ان کی ارتھی کے ساتھ ساتھ گوڑے پر سوار تھا ارتھی کو اہل خاندان اور ہمارے حلقہ باب نے کنتوں پر اٹھا اٹھا کر آگ کی جگہ تک مچایا ایک دن پر انہوں کی زیافت کی گئی اور دوسرے دن بستی کے غریب گربہ کو کھانا کھلایا گیا دادی جی بڑے ذات کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئی کیونکہ ان کی ارتھی کو آگ دکھاتے بکر بیسیوں لوگ موقع پر وجود تھے مجھے یاد ہے میں اپنے پریبار کے ساتھ ان کی راہ کو گنگا میں بہانے حلی دوار تک گیا مجھے رونا دونا بالکل یاد نہیں اس لیے کہ ان کی وفات وفات ساری کی ساری رسومات پر خوشی کی تقریبات کا رنگالب تھا اور ہندوں میں روای تھا کہ جبکہ بڑی عمر کو پہنچ کر مرتا تو ایسی ہی تقریب ہوتی میرے دادا ہمارے بگیچے کے کونے میں ایک کوپیا میں اکیلے رہتے تھے ہم دس پوتوں پوتیوں کو ہر ہفتے دو پیسے جیب خرچ دیا کرتے ہمیں یہ رقم ناکافی محسوس ہوتی ہم نے مطالبہ کیا اور اسے بڑھا کر ایک آنا کر دینے کا مطالبہ کیا منہ سماجد کی کہ کوئی مقدار دادا کے ارادے کو بدلنا سکتی تھی منہ سماجد کی کوئی مقدار دادا کے ارادے کو بدلنا سکتی تھی میں نے اپنے چھوٹے بھائی حردیب اور چچیرے بھائی بلویر سے کہا کہ اپنا وزیفہ بڑھوانے کے لیے اپنا وزیفہ بڑھوانے کے لیے ستیہ گرہ بھو خرطال کرنی ہوگی اس کوٹیا کا ایک دروازہ اور دو کھڑکیاں تھیں ایک کھڑکی میں حردیب راجمن ہو گیا اور دوسری میں بلویر اور میں دادا جی کا راستہ روگنے کے لیے دروازے میں فرش پر لیڑ گئی شروع میں انہوں نے کوئی بھروانہ کی مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ہم کسی طور پر ٹال نہیں رہے بلکہ زید پر آ گئے ہیں تو انہوں نے ہم سب کی پٹائی کرنے کی دھمکی دے ڈالی پہلے انہوں نے کھڑکیوں میں سے کسی ایک سے باہر نکلنے کی کوشش تھی یہ کھڑکیاں تقریباً فرشی کی سطح پر تھی لیکن ان کی اصل کوشش دروازہ سے باہر نکلنے کی تھی لیکن میں نے انہیں سا سا بتا دیا کہ ہم بھوکڑ تال پر ہیں اور ہم پسپا نہیں ہوں گے جب تک وہ ہمارا وظیفہ نہیں بڑھاتے میری زید دیکھ کر انہوں نے اپنی جوتی تاری اور مجھ بر برسانی شروع کی میرا بھائی اور قزم تو بھاگ لیے لیکن میں جوتوں کی بچھار کے نیچے سے کیسے نکلتا میں نے رونا شروع کر دیا میرے چچا نے کہیں میری آہو بکا سن لی اور بھاگتے ہوئے آ پہنچے انہوں نے مجھے دادا کو راستہ دینے پر آمادہ کر دیا ان کی دلیل یہ تھی کہ ستیہ کرا کہ میں نے خود کو سزا دینا نہیں خود کو سزا دینا ہے نہ کہ دوسروں کو تم نے تو اپنے دادا کا راستہ روگ لیا تاکہ ان کو زیت ہو ستیہ گری تو ایسا کبھی نہ کریں میرا اپنا میرا اپنا خالوں والد والدہ ہم چار بھائیوں رجندر حردید سرندر اور ایک بہن راج پر مشمل تھا راج تقسیم کے وقت جیمشید پر میں رہتی تھی میرا سب سے چھوٹا بھائی جسے ہم صندوق کہہ کر پکارتے تھے تقسیم سے چند ماہ قبل حیزے سے مر گیا تھا میں اس کے آخری نماد کو کبھی نہ بلا سکوں گا وہ میری گود میں سرکھے اس جہاں سے گزر گیا وہ مجھے باپا بڑا بھائی کہہ کر پکارتا تھا باپا باپا کہہ میں نے بڑا بھائی جب اس کا وقت آ پہنچا تو وہ کہنے لگا مجھے زور سے چمٹا لو جیسے کوئی اس کو لے جانا چاہ رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میں اسے روک لوں میں نے نہیت زور سے اسے اپنے باز میں دلوا لیا لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا بدن ڈیلا پڑ گیا اس کے آخری لفاظ یہ تھے باپا مجھے چھوڑ دو مجھے روشنی نظر آ رہی ہے میں وہیں جا رہا ہوں تب وہ جا چکا تھا عرصے تک میں اس کے غام میں گل گیا جدائی کے وقت اس کے موں سے نکنے والے رفاظ مجھے اکثر یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کیا واقعی کی بلانتر قوت ہے جو کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے وہ روشنی جس کی طرف صندوق نے اشارہ کیا اس قوت کی علامت ہے جو بلاخر ہمارے سفر آخرت میں ہماری رہنمائی کرتی ہے کیوں اور کس طرح اور کب کچھ کہا نہیں جا سکتا بائیں بازو کی طرف میرے تمام تر جکاؤں کے باب جی میرا ایمان ہے کوئی بالا ترکوت ضرور ہے خدا یا جو بھی آپ اسے نام دینا چاہیں میں بیان بہت سالوں تاک ایمان اور تشکیق کے درمیان ملک رہا مگر اب یہ خیار یقین کی شکتی اختیار کر گیا ہے کہ کوئی قوت ہے جسے میں اپنے ویدان میں محسوس کرتا ہوں مگر اس کو بیان نہیں کر سکتا نہ تو میرا دہریہ ہونا دشمن ایمان میں یقین ایمان کا حاصل ہوگا اگرچہ میں اپنے شکوک و شکاپ شبہات کو کبھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں کر سکا اس سلسلے میں دعائیں بھی میرے کام نہ آسکیں مجھے ان لوگوں پر عشق آتا ہے جنہیں خدا پر بڑا گہرا یقین وای ایمان ہے انہیں وضاعتوں کی جسدیو نہیں کرنی چاہ پڑتی چونکہ ان کو ان کی سرے سے ضرورت ہی نہیں میں اس بات کا کہل ہوں کہ کوئی شئے ہے جسے تقدیر کہتے ہیں جو آپ سے انگنت ویسر راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کرواتی ہے خود اپنی زندگی میں بارہا میں نے ایک انتخاب کو کسی بھی جانے بجے سباب کے بغیر دوسرے پر ترجیح دی اور سارا فرق اسی سے واضح ہوگی میں نے تعلیم میں نے تعلیم قنون کی حاصل کی مگر پیشہ صحافت کا احتیار کیا میں نے زور انڈین ایڈمسٹریٹر سروس آئی ایس سے وابستہ ہونے پر لگایا لیکن نکام رہا اگر میں کامیاب رہتا تو پچی برس پہلے ریٹیر ہو گیا ہوتا یہی قسمت یا مقدر ہے شہر میرے امان کا سرچشمہ وہ تحریر ہے جو جامعہ مسجد ڈیلی کے قریب ایک ریسٹوراند کی دیوار پر عویزہ تختی پر حکم تھی وقت سے پہلے نہیں مقدر سے زیادہ نہیں بات لیا ہینا موسیقی موسیقی